حضرت غازی نمودین شہید راج پال خطری جدوں نے میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاہاں نے جب بستاقی کیتی مایانہ کے جڑی ترہانہ دی قوم ہندی شاید دو آڈے پیچھے میں کوئی بیٹھا ہوگا این اور مایان آجتی کر لاردے نہیں دیکھے توجہ ہے کہ ایک قوم ایٹی شریف ہندی ہے ایجاستی ہے نا نال کول پائن دینا توجہ ہے باقی قوم ہے نا نجڑا نا چیلے چھلے چھلے لائندگی ہیں این انواجتی کر لاردے میں بیکھیا بڑی شریف جی قوم کیوں کہ میری عمر دھوڑی ہے میں جنہ نمی بیکھیا نا ترغانہ دے بال لاردے بڑی شریف جی کھونج میں آنے گال گال لائتے اندر جاندے رہے لیکن کسے نال کوئی گال کرنی لیکن جدو سون ہے عشق آ جائے نا مڑ پیسے بھی کوئی نہ ماں کو پیسے لے امہ پیسے دے پیسے دیتے دے بزاروں لے چھوڑا تراج پال خطری آم مندانی لہوردہ چوتھا پاوا جدو سا دور دی شاہ نے چکی تھی گستاخی واقلے جانم کی تا دے میاں والی دی جی لے چھلے جدو آپ نے ڈالے گیا نا ایک کس تھی یہی پیر سیال پیر مہر علی شاہ دا پیر خانہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ دا پیر خانہ اجیے سے لے بھلکہ میں آنا پیر میرے علی شاہ بڑی سونی گال کی تھی تُسی آیت سنی ہے فذکرونی ایدہ تراجمہ پتہ کی ہے تُسی میرازی کر کرو تے میں اونا کہا جے یہ سایت کسی تفسیر چلو جی لے چلو جی لے چلو جی لے اگلی گال پھر کرنے آ رہا جی لے پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گال کی تھی آپ نے فرمائے فذکرونی تُسی میرا ذکر کرو تے میں اونا کہا جے ایسی تفسیر ویکھنی ہوگی نا یہ سایت دی کہ پاک پتن ٹور جاؤ بارو کوئی بھی اللہ خودہ ذکر کرے یا 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 قیون پڑے ضرور پڑے جو دو فریدی جو ہے چاہ جانا ہوساکنا حق فرید یا فرید اونا کہے ایسی تفسیر ہے کیوں؟ اونا فذکرونی اونا اللہ دا ذکر کیتا ہے اونا جڑا بندہ بھی آجاوے جدو جو ہے چاہ داخل ہوئے باقی صاحب کان چھڑ دین دا ہے اوہی نارے مار دا ہے حق فرید یا فرید توجہ کرے جی پیر میرے علی شاہ دا پیر خانہ پیر سیال جیسے نے گئے نا علم و دین کل علم و دین کل جا کے سونے ایتر بے کوار بندہ میرے اللہ سونے علم و دین کل جا کے آکے علم و دین تنو پھانسی آنی پتہ ہی اوہ ساکیہ جی حضور پیر سیال میں نے پتہ ہے آپ نے فرمایا تینو موت تو ڈر نہیں لگی تینو موت تو اوہ ساکیہ جی حضور تو صاف دیکھ قرآن ہو تو میں نے سورہ یوسف سناو پیر سیال سورہ یوسف شریف دی تلاوت کر دے جدو بانوے نمبر ایتر آئے نا غازی المدینہ کیا سونا تجھا ٹھہرو 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 ایتر دوبارہ پڑھو پھر دوسری وری پڑھئے اسائیہ کوری اور پڑھو پڑھو تین وری آیت پڑھائی پیر سیال آستانے آگے سیال شریف آستانے بے کے روئی جان دے روئی جان دے روئی جان دے روئی جان دے روئی داکیا سوال کیتا ہے سورہ یوسف سنا دیو جواب تو حدیتہ ہی نہیں سورہ یوسف شریف پڑی بانویں نمبر آیت انہیں کھلا رہے ہیں دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو انہیں جی دوریت گل ہے انہیں کہا اس آیتے چلا فرمایا ہے جدو انہا بیبیاں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھے آنا انگلیاں کٹ نہیں پر خبر ہے فرمایا ہے جنہا یوسف پاک دا حسن ویکھے آوے انہا بیبیاں دا اے عالمے جنہا حسن ویکھے مدینے دے تاج دار دا پھر حاشق گردنا کٹا دے دینے پیشہ آٹ دے پیر سے آٹ دے تو بعد جدو آپ نے دنیا تو غازی علم الدین پاک شہید ہو گئے آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا پیر جماعت علی شاہ نے آپ نے پیر چمے آکھ ہے وہ سیئے تکیچھے رہا گیا لو آرہاں باال نمبر لے گیا علامہ اقبال نے قبر چھتاریا قبر چھتارن تو بعد آج علم الدین شہیدہ اور سے پاک گئی علم الدین پاک گئے قبر علامہ اقبال اندر بیٹھ رہا ہے آکھ ہے علم الدین سارے بندے بار نے ایدھر بیکھیا جوان جیڑا بندہ زندہ بیٹھا ہے میری اتگالدہ جواب دے گا اگر سمجھ آوے تو شبان اللہ آکھے گا علم الدین نو قبر دے اندر ڈال دیتا گیا قبر اچھ بیٹھ کے اندر علم الدین میں جاننا تو آلے بھی زندہ میری پوری تقریر ایک پاس ہے جملہ ایک پاس ہے انزایا نہ کرے علم الدین میں ہو علامہ اقبال سنیاں دا مولوی ہووے بی دیو بندی جڑا بھی ہووے حضور دے ممبر دے بیٹھ کے اندر علامہ اقبال نے یوں کہا علامہ اقبال نے ایسے کہا علامہ اقبال نے بیسے کہا میں ہو اقبال تیرے میں میں گل کرنا پیان میں جاننا تو آلے بھی زندہ میں جاننا تو آلے بھی زندہ میں نے بھی پتہ ہے میں ہوتا جانا ہے تے حضور آ جانا ہے علم الدین میری ایک بنتی ہے میری ایک منتی ہے میری ایک کردی ہے کہ جدو میں ہوتا جانا تے حضور آ جانا جیسے لے حضور باقی خادمہ دا پچھا اللامہ اقبال دا بھی نا لے لے آجے دو آڑا کہہ رہا مولوے لگنا ہے مدینے ہو جائے گا آواز آئی علمہ اقبال مرتوسہ جاؤ گے تے حضور آن کے نا آؤ مسلمان بھائیو جا آشکتے ہو اے جڑا جودہ میاں دا یاں دا وز مدینے دا تاجدار کبر دے بیچوی اسیے کوئی آکھ نہیں ہونایا کیا علم الدین شہید رحمت اللہ لہنے آپ نے فرمایا علمہ اقبال غلط ہٹی ٹھیک ہے تُوسہ بار جاؤ گے تے حضور آن کے حضور آ گے تے پھر بیڑا پار ہو جانا آسی بھی آنے آبت سے مدینے دا تاجدار آسی تے گلی گلی نگر نگر آنے آنے صدا و صدا رویت تیرا دوار آیا تقریر ختم ہو گئی بس شیر اور شیان آنے جیدہ کھائی او دا کھائی آسی حضور تا کھانے حضور دے گیت گاوانگے تب کے میرے نہ لکھو صدا و صدا اچھا پڑھو صدا و صدا رویت تیرا دوار آیا صدا و صدا رویت تیرا دوار آیا رسول اللہ جیتے دوار آیا رویت